موسیقی 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 ہے کہ بیٹوں کی شادیاں کریں گے تو بہو آئے گی گھر سمحہ لے گی خدمتیں کرے گی کھانے بنا بنا کر کھلائے گی فاخرہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا نا آپ نے اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئے کتنی بار کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ فاخرہ کا ذکر اس گھر میں مت کیا کریں پھر کیوں بات کر رہی ہیں کیونکہ اس گھر میں یہ ایک میسٹری ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوئی مگر مجھے پتا چل چکا ہے آپ لوگ فاخرہ پہ ظلم کیا کرتے تھے زبردستی اسے کام کروایا کرتے تھے یہی برا سلوک تھا نا آپ لوگوں کا اس کے ساتھ اس لیے وہ چلی گئی ارے اس گھر میں کونسا کوئی جلاد بیٹھا تھا جو اس کے ظلم کرتا تھا اور بیٹا گھر کا کام کرنے سے انسان نوکر نہیں بن جاتا تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں اگر اپنے گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا تو آپ اپنے چھوٹے موٹے کام کیوں نہیں کر سکتی خوریا یہ کس طرح سے آپ اماں سے بات کر رہی ہیں پڑی ہیں وہ اماں میری ماں ہیں ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں تو اگر یہ آپ کی ماں ہے تو میں بھی آپ کی بیوی ہوں میری عزت کرنا بھی سب پر فرض ہے اور اگر ان کو گھرداری کرنے کا اتنا شوق ہے تو یہ کام خود کر لیا کریں باہر سے کھانا کیا منوالی ان سے دیکھا ہی نہیں گیا ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس ایج میں اپنے کام خود کرنے چاہیے انسان ایکٹیو رہتا ہے مجھے نہ بتائیے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں راہ سوال کام کا تو ایک ملازمہ ہے چتنے چاہے ملازم میں اپنی ماں کے لیے گھر میں رکھ سکتا ہوں واہ یہی تو غلط ہی ہے ساری جو کام اپنی ماں کے لیے کر سکتے ہیں وہ بیوی کلیم نہیں کر سکتے میں بھی بیوی ہوں مجھے بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی اس گھر میں الگ سے ملازم چاہیے آہ تو کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں آپ کے لیے سب کچھ تو دیا جاتا ہے آپ کو بھی اور آپ کی بیٹی پری کو بھی احسان جتانے سے احسان ختم ہو جاتا ہے اور ہر بات میں میری بچے کو درمیان میں مت لے کرائیں آپ کے اسی رویے کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے چھوڑو پری نہیں کھانا ہمیں چلو مجھے میں پری کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا میں